میں مشال جزئی اور سلمان صاحب موجود تھے ملاقات ہوئی ہے ملاقات کے اندر بی بی صاحب سے جب ملاقات ہوئی ہے تو بی بی صاحب نے بتایا کہ مجھے جب گرفتار کیا گیا تو شام کو جو کھانا دیا گیا اس میں مرچیں جو ہیں وہ مجھے فیل ہوئی کہ زیادہ ہیں تو میں نے کھانا بھارا کھا لیا تو مجھے جو آفیسر ہے وہ پوچھتا ہے کہ کھانا کیسا تو میں نے کہا جی ٹھیک تھا پھر کہتا ہے کہ نہیں صحیح تھا میں نے کہا جی اللہ ہر ایک کو ایسا ہی کھانا نصیب کر کہتے ہیں اس میں مرچیں زیادہ تھیں تو میں نے کہا جی کہ مرچیں زیادہ تھیں تو آپ نے جو ہے وہ پوچھا کیوں ہے کہ اگر زیادہ تھی جب آپ کو پتا ہے تو خیر انہوں نے کہا جی کہ میرے میں جب نماز پڑھنے گئی تو نماز پڑھتے ہوئے میرے جو ہے وہ آنکھوں میں اور ناکھ میں پانی شروع ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میرے ہونٹ جو ہیں وہ خشک ہو گئے وائٹ جیسے ہوتے ہیں وائٹ ہو گئے اور زبان محسوس ہو کے جیسے اس میں ٹیسٹ نہیں ہے پانی پیوں تو وہ جیسے ہوتا ہے کہ ٹیسٹ لیس سا ہو جا وہ ذائقات ہے جیسے بندہ بیمار ہوتا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ میں سو ہی ہوں تو صبح میرے گلہ جو ہے وہ سوال تھا تو وہ صبح روٹی نہیں کھا سکیں اور شام کو انہوں نے جا کر چاول جو ہیں وہ بلے اکھائے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ میڈیکل کی ٹیم مگوائی گئی جس نے بلیڈ پریشر جو ہے وہ میرا چیک کیا کہتے ہیں آپ کا بلیڈ پریشر زیادہ ہے جب وہ مشین کو ڈالا گیا کسی اور شخص کو انہوں نے دو تین جو وہاں پر موجود تھے ان کو لگایا تو ان کا بھی جو ہے وہ بلیڈ پریشر جو ہے وہ اس مشین نے ہائی بتایا کیونکہ وہ مشین خراب تھی میں کہتی رہ گئی کہ یہ مشین ٹھیک نہیں ہے میرا تو ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنی مرضی سے ڈاکٹر نے ریپورٹ بنا دی اچھا انہوں نے کہا جی کہ جو میڈیکل کے حوالے سے جو ٹیم کی بات کی جا رہی کہ ہم نے بھجوایا وہ بلکل بچے جو ہے وہ بھجوایا کہتے اور میں نے ان سے بلکل نہیں ٹیسٹ کروایا کیونکہ انہوں نے ریپورٹ جب اپنی مرضی سے دینی تھی اور انہوں نے بتایا کہ جو ہے وہ جب میں کھانا کھاتی ہوں تو اس کے بعد میرے جو ہونٹ ہیں وہ بلکل خوش کھو جائے کیونکہ کھانا تو کھا نہیں اب زندگی جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے وہ مجبوری ہے کہ کھانا وہ کھانا پڑتا ہے لیکن انہوں نے کہا جی کہ اس میں بلکل جو ہے وہ ملاک کے ایسٹ جو ہے جو سلو فوڈ پیزننگ والا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سارا پروسس ہے یہ جو کیا جا رہا ہے اس کی اوپر بلکل انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بلکل بتائیں اور انہوں نے جو ہے ساری چیزیں میرے سامنے بتائیں کہ ابھی بھی جو ہے وہ پانی جو ہے وہ مجھے ٹیسٹ لیس سا فیل ہوتا ہے اور میرا پیٹ جو ہے وہ خراب ہے تو ہم بار بار جو بات کرنے کا یا میرا پیغام دینے کا ہے کہ میں ابھی میڈیا ٹاک میں نے کی ہے کہ ہم بڑا واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہم نے پٹیشن دائر کی ہے جو جان کا معاملہ ہے وہ سب سے ارجنٹ معاملہ ہے تو ان کی جان کو خدشات ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل کی ٹیم جو ہم کہہ رہے ہیں ان کی جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فیصل ہیں وہ جو ہم استعداہ کر رہے ہیں پٹیشن کے اندر کہ وہ فل فور جو ہے وہ ٹیم بھیجوائی جائے اور ان کا چیک اپ کروایا جائے اور دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو پٹیشن دائر کیا کہ انہیں اڈیالا جیل شفٹ کیا جائے تو جو بھانا بنایا گیا ہے وہ بھانا یہ ہے کہ وہاں پر جگہ نہیں ہے اڈیالا جیل میں دوسرا بھانا ہے کہ سیکیورٹی کے خرشات ہیں کہ تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تیسرا یہ ہے کہ جناب وہ جو سابقہ وزیراعظم کی وائف ہیں تو اس لیے انہیں یہاں رکھا جا رہا ہے اب بات یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سابقہ وزیراعظم ہیں ان کی حد تک تو آپ کہہ لیں کہ وہ یہ جسٹیفیکیشن دے سکتے تھے لیکن ان کی مسز کی حد تک وہ ایسے کیسے کہہ سکتے تھے کہ سابقہ وزیراعظم کی وائف ہیں تو انہیں بھی ادھر رکھنا ہے جب ہم کہہ رہے ہیں اور جب کوئی قانون کے اندر یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ مسز کو ملتا ہے تو یہ بات ہائی کورٹ میں بھی رکھی گی جس پہ ہائی کورٹ نے کہا کہ بالکل یہ رپورٹ انہوں نے سرکار نے بھیجوائی ہے ہم اس پر مطمئن نہیں ہیں اور باقی ادارے بھی رپورٹ دیں تو آپ کو ان شارٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں اڈیالا جیل شفٹ کیا جائے اور ٹیم بھیجوا کر ان کا چیک اپ کروایا جائے اور جو کھانا ہے محفوظ کھانا جو ہے وہ ہماری اپنی ٹیم ہو جو اپنی ٹیم چیک کرے اور انہیں محفوظ کھانا جو ہے وہ دیا جائے اور یہ جو خدشات ہیں ہمارے یہ جو خدشات کی ہم بات کر رہے ہیں یہ واضح طور پر انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ اس طرح سے کھانے میں مجھے جو ہے وہ مرچیں والا کھانا جو ہے وہ جو دیا جاتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی الکول کوئی بھی ایسی چیز جس سے جو سلو فوڈ پوازنے کیا ہیستہ ہیستہ اس کا وہ جو اثر وہ والا سین ہے تو انہوں نے بڑا واضح طور پر کریر ہمیں کہا ہے تو ہم نے آپ کو ہم پوری قوم کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو سرکار ہے یہ اس قدر بکھلات کا شکار ہے کہ ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ سابق وزیراعظم کو جیل میں ڈالا گیا ہے کوئی ان کا قصور نہیں ہے کوئی ان کا گناہ نہیں ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ رول آف راو کی بات کرتا ہے اس کرپ نظام کے خلاف کھڑا ہوئے ہیں آئین کی بالا دستی کی بات کرتا ہے صرف قصور یہ ہے کوئی ان کا قصور نہیں ہے اور دوسری طرف جو ملک کے گناہگار ہیں جو انہوں نے ملک کھلوٹا ہے چور ہیں ان کو دوبارہ مسلط کرنے کے لئے آپ نے دیکھا کہ دھندلی کر کے وہ جو انہوں نے سیٹیں ہماری جیتے ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں جی فارم فورٹی فائیو کے مطابق ہم مانتی نہیں ہے جبکہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق ہم جیتے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو مسلط کیا جا رہا ہے جو کہ چور ہیں جو مافیا ہے تو یہ جو ظلمت کی رات ہے انشاءاللہ تعالی یہ ڈھلے گی اللہ تعالی حق ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ اللہ تعالی سے امید رکھتے ہیں اور میں انڈ پہ دوبارہ واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطر ہے فیل فور انتظام کیے جائے اور ان ٹرانسفر کیے جائے بہت شکریہ